ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑی تھی جس نے اس میں مجھے بتانے کی بھی کوئی زیادہ خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہو کہ کن چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے کن کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں کچھ بنیادی اصول آپ کو بتا دوں تو اس کے اندر تر اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کسی چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ بھی نہ دیکھیں سبسکرائب کرتے ہیں مثلا اس کی ایک ویڈیو کو یہی سی ہوتی ہے جو جنرل ٹوپک کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ اظہار نہیں ہوتا سامنے والے کے خیالات کا کہ وہ کیا انفکر رکھتا ہے کیا خیالات رکھتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں سب سے پہلے چینل سبسکرائب کرنے سے پہلے خاص طور سے ان کے لئے جو اسلامی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کے لئے توجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحیح لکیدہ سننی کا چینل ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہنفی بھی ہو کیونکہ دوسرے مسالک کا آپ کو کوئی فائدہ اس کو ملے گا بھی نہیں تو اگر کوئی ایڈمن ایسا ہے کہ جو اس چیز کو چھوپاتا ہے کہ وہ سننی ہے اور سننی مسئلہ کے آلہ حضرت والا ہے اور وہ اس چیز کو چھوپا رہا ہے بتا نہیں رہا تو ایسا چینل پر سبسکرائب کرنا نہیں چاہیے کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کو اس کو یعنی ہیلپ کرنا مدد کرنا ہے اور بل فرض اگر وہ صحیح لگیدہ سننی نہیں ہوا تو اپنے باطل نظریے کو پھیلانے میں وہ آپ لوگوں کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی لہٰذا بہت سے لوگ اس کو بہت چھوٹا اور ہلکا کام سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں سمجھتے کہ چینل سبسکرائب کرائیے ویڈیو لائک کریں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں بہت بڑا حرض ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چینل کچھ ایسے بدترین بدبختوں کے بھی چینل چل رہے ہیں کہ جن کو اگر آپ گالی بھی دو تو گالی بھی شاید ان کیا کہ شرم آ جائے کہ ایسے ایسے لوگ بھی چینل چلا رہے ہیں وہ بھی اسلامی چینل ابھی ایک مہربان علی کر کے ایک چینل ہے آپ نے دکھا ہوگا آلہ درجہ کا خبیص ہے وہ شیعہ ہے لیکن وہ اپنے جو ہے عقائد کو بیان کرتا اور وہ زیادہ اس چیز کو بیان بھی نہیں کرتا کہ وہ کس مسلک سے جڑا ہوا ہے مگر یہ کہ کومن اور جنرل چیز ہے حضرت علی کے بارے میں ہر کال کو بیان ہر چیز کو حضرت علی کے بارے میں لاکہ بیان کر دے گا یعنی اتنا بیان حضرت علی کے بارے میں جو چیز نہیں بھی ہے اس کو بھی لاکہ جوڑ دیں گے تو اس کے اندر ہمارے لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے سننیوں کا کہ اس کے اندر کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ بول رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو لائک کر رہے ہوتے ہیں بل فرض سمجھلے کوئی اس کے اندر ایسی بات ہے جو کفر تک پہنچتی ہے اور اس پر اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ظاہر سے بات اس میں آپ گناہ گار ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے اوپر بھی بندہ گناہ گار ہوتا اور کمنٹ شیئر کرنے پر بھی گناہ گار یعنی گناہ گاری میں برابر کا حصے دار ہوتا ہے اب یہ ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہیں سوائے ہمارے نبی کے تو کوئی بھی شخص اگر کسی غیر نبی کو نبی کی برابر بھی بتائے یا نبی کی افضل بتائے تو وہ شخص کافر ہے اب اس کا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ حضرت علی کو تو اتنا آگے لے جاتے ہیں اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ وہ نبیوں کی برابر لائکے کھڑا کر دیتے ہیں اب کسی ویڈیو کے اندر اس نے یہ فضلیت بیان کر دی کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا تو حضور سارے نبیوں کے مولا ہیں تو علی بھی سارے نبیوں کے مولا ہو گئے اور اس کے آپ نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ کہیں گے ویڈیو لائک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کفر میں آپ لوگ شریع گئے کہ آپ کو عقائد کی باتیں جاننا ضروری تھی اور جہالت اجر بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہہ دو کہ جہاں ہمیں علم نہیں تھا یہ چیز قیامت میں کام نہیں آئے گی کیونکہ جتنا علم سیکھنا فرض ہے وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے لہٰذا چینل سبسکرائب کرنے سے پہلے یہ چیز ایڈمین سے ضرور جانے کہ آپ اپنے مسئلک کے بارے میں بتائیں کہ آپ سنی حنفی ہیں یا نہیں ہیں اور اگر اس چیز کو وہ آئے بھائے کرتا ہے بتاتا نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب نہ کریں ویڈیو کے اس طرح ڈائک نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ چینل کے اوپر کیا چیز بتائی جا رہی ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے مثلا کچھ ویڈیو ویڈیو کروالے علماء دین سے کہ یہ چیز جو ہے ویڈیو کر کے بتا دیئے چینل کے اندر کہ اس کے جو بیانات ہیں یا جو وضائف اگرہ جو بھی درست ہیں یا نہیں تو اگر اتنی تحقیق اس کے اندر ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ آپ جو روایت اس میں سن رہے ہیں وہ صحیح طور سے مکمل بالکل درست اور آپ کو اس پر یقین کامل بھی ہے تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ کو خود نہیں پتا مشکوک چیزیں ہیں اس میں آپ کو بھی شک شبہ ہوتا ہے کہ پہلی بار سنی صحیح ہے نہیں صحیح ہے تو پھر ایسی غیر ذمہ دارانے چینل کو بھی انسبسکرائب کرنا چاہیے تیسرا ہے کہ جو بندہ اگر اس کے اندر خود علماء کے بیان ڈال رہا ہے تو وہ درست ہیں کیونکہ بہت سے چینل تو اسی فیصد ایسے ہی اسلامی چینل کہ جو دوسرے علماء کی تقریر یا بیان وغیرہ کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں پھر ایڈمین کا کوئی کردار اور رول نہیں ہے کیونکہ وہ علماء بیان کر رہے ہیں تو ان کا بیان آپ سن سکتے ہیں اسے چینلوں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے علماء کے بیانوں کو ڈالتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ خود اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی ظاہری حالت کو دیکھا جائے کہ وہ فاسق مولین تو نہیں ہے تو اگر ایسا شخص ہے جو خود فاسق بے نمازی ہے اور بے نمازی کا تو معلوم نہیں چل پائے گا چینل کے اوپر مگر یہ ہے کہ کم سے کم اس کے فسق کا اظہار ہو جائے گا کہ سنت کی پیروی کرنے والا یہ نہیں تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خود فاسق کے سنت پر عمل نہیں کرتا پھر آپ کو وہ کوئی ایسی دین کی باتیں بتاتا ہے کہ جو بتانا اس کے حق میں درست نہیں ہے مثلا یہ کہ مسائل آپ کو بتاتا ہے اور اکل سے بتاتا ہے تو ایسی صورت موجھ چینل کو بھی انسابسکرائب کر دیں کیونکہ جو خود شریعت پر عمل نہیں کر رہا وہ آپ کو نیکی کی دعوت دے نہیں رہا بلکہ اس کا وہاں دوسرا کچھ مسئلہ ہے چینل یہ ویڈیو چلانے کے لیے اور وہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں تو ایسے چینل کے اندر بھی یعنی تین بنیادی قائدہ ہی دیکھ لیں چینل کو سبسکرائب کرنے سے پہلے ورنہ یہ کہ مدد میں یعنی گناہ کی مدد میں آپ لوگ شامل ضرور رہیں گے قیامت میں آپ کو اس کو لائک کرنے کا حساب بھی دینا پڑے گا اس کو شیئر کرنے کا حساب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اگر کوئی ویڈیو غلط ہے کوئی ویڈیو میں کفر ہے تو یہ سب معاملات آپ شیئر کرو گے تو آپ اس کے حق میں جواب دے بنو کے قیامت میں لہٰذا ایسے خرافاتی چینل آپ اپنی لسٹ چیک کریں چینل کے اندر کے کون سے چینل ہیں آپ نے سبسکرائب کر رہے ہیں جس میں بیان علماء کے نہیں ہیں اور یہ بندہ خود بیان کر رہا ہے اور جو بیان کر رہا ہے اس کے عقیدوں کا معلوم ہی نہیں کہ وہ سنی ہے اور اس نے کبھی بتائے بھی نہیں کیونکہ ڈھکا چھپا کے بھی رکھنے والی بات یہ منافقوں کی ہوتی ہے اہل ایمان کی نہیں ہوتی چینل پہ اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے اور جو ہے ہم سنی حنفی اور اس دور میں ہم کو بریل بھی کہا جاتا ہے اس چیز کا ساپ اظہار ہونا چاہیے اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے تو یہ تین بنیادی چیزیں دیکھ لیں کہ چینل صحیح لکیدہ سنی ہو اور اس کا وہ اظہار کرتا ہو ڈامہ ڈول نہ ہو سب کو ایک نہ بتاتا ہو اور سب کو اس طریقے سے نہ کرتا ہو کہ سب باتیں نہیں ہونے چاہیے منافقوں والی سلے کلی والی باتیں نہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے یہ کہ اگر ایڈمن خود بیان کر رہا ہے تو اس کی ظاہری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا بیان سننے میں گناہ نہ ہو اس چیز کا خیال لگے کیونکہ فاسق کو واز کہنا یہ حرام ہے اور فاسق کا بیان سننا بھی حرام ہے تو لہٰذا جو سنیں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے بد مذہبوں کے چینل بھرے پڑے ہیں لیکن ہماری قوم کے دیکھتی ہے بولنے کا انداز اچھا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی ہے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے ایک درد بھرا میوزک تو وہ اچھا رہتا ہے تو اس کے اندر ویڈیو کو لائک شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے چینلوں کی آپ لوگ ذمہ داری لیں اس کو دیکھیں اور انسبسکرائب کر کے اس کو ختم کریں جتنے بھی یہ بد مذہبوں کو چینل سبسکرائب آپ نے کیوں ہیں اور جو اپنے عقیدوں کو چھپاتا ہے بتاتا نہیں ہے تو اس کا چینل بھی آپ لوگ انسبسکرائب کرتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور بھی جو اہم ہے نا وہ یہ بھی چیز دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو انہیں اسلامیک ویڈیو کے اندر میوزک کب استعمال کرتے ہیں مثلا یہ کہ نات کے اندر یا کوئی ایسی چیز بتا رہے ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوگا یا پھر وہ ویڈیو پیچھے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی کلپ ایڈ کرتے ہیں وہ کلپ جو ہوتی ہیں وہ بے پردگی کی ہوتی ہیں اس میں میوزک بھی ہوتا ہے گانے بھی ہوتی ہیں اور بے پردگی والی عورتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کو دیکھنے پر بھی آپ لوگ گناہگار ہوں گے اس کا بھی خاص خیال لگے ہیں اگر کوئی ایسی چینل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ جو بیک گراؤنڈ میں کلپ موقع کے حساب سے چلاتے ہیں وہ کلپ میں اگر میوزک ہے چینل کو انسابسکرائب کر دیں ورنہ آپ اس میں برابر کے گناہ کے حق دار ہوں گے اسی طرح بے پردگی کی تھمنیل لگاتا ہے بے ہوتا تھمنیل لگاتا ہے اور اندر ویڈیو کلپ بھی بے ہوتا خواتین جو ہوتی ہیں انگریز ہوگی یہودیوں کی ویڈیو کو ایڈ کرتا ہے آپ کو موقع پر دکھانے کے لیے تو اس کے اندر آپ بلکل برابر کے گناہ گار رہیں گے تو ایمان کی حفاظت کریں بدنگاہی کی حفاظت کریں زنا سے محفوظ رہیں تو اس چیز کے لیے آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ چینل کو ایسے کو بلکل سبسکرائب نہ کریں علماء قبیان چل رہا ہے تقریر بیان نات وغیرہ چل رہی ہے تو حرض نہیں اس کو سبسکرائب کر سکتے سبسکرائب کر سکتے